السلام علیکم ویکلین میلر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امی لیلا امید کرتے ہیں آپ سب کا رمضان خیر خیریت سے گزر رہا ہوگا جیسے کہ رمضان اب اپنے آخری مراحل پر پہنچ رہا ہے عید قریب آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بازاروں میں روڈز میں مالز میں ہر جگہ رش بھی بڑھتا جا رہا ہے اور گہمہ گہمی بھی لوگ اپنی عید کی تیاریاں مکمل کرنے میں مصروف ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم جی نائن مرکل میں موجود ہیں جہدر مختلف سٹرولز لگے ہوئے ہیں مہندی کے چھوڑیوں کے شوز کے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں اس وقت میں سٹرول پہ موجود ہیں ان سے بات کردیں اسلام علیکم آپ کا نام بھالیم اسلام میرا نام سیف اللہ سیف اللہ آپ اپنے سٹرول کے بارے میں میں تھوڑا سا بتائیں اور عید کے حوالے سے کہ لوگوں کا کیا ریسپونس ہے کتنے کسٹرومرز آ جاتے ہیں دیکھیں رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے لینے والے بہت کم ہوتا ہے اکثر ہم ریٹ گپتا دیتے ہیں گاغوں کو مگر اس طرح ریسپونس نہیں آ رہا کیا وجہ ہے اس کی مہنگائی کی وجہ سے اصل میں پیچھے جب ہم پچھلے رمضانوں میں جس طرح رش ہوتی تھی لوگ ماشاءاللہ خیرداری بیچی سے کر لیتے تھے مگر اس طرح دپا اس طرح کوئی چانسز ہی نہیں ہے نہ کوئی اس طرح کشنمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے لینے کے اس دپا اندھی روم میں پہن رگنے کا جگہ بھی نہیں ملتی مگر آج کل دیکھا جائیں ٹھیک ہے رش ہوتی ہے یہ نہیں کی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر بہت کم جنگاک لینے والے آتے ہیں آپ نے صرف بیگز کا ہی سٹال لگائے ہیں پچھلے سال ہر سال آپ یہی لگاتے آ رہے ہیں یا آپ نے سوچا کے چینج کر لیتے ہیں تاکہ لوگ آئیں نہیں میں نے تو پچھلے سال لگایا تھا گورنمنٹس کی ٹھیک ہے مگر اس سال میں نے بیگو کا سٹال سرو کیا ہے ٹھیک ہے مگر جہاں پہ بھی جائیں جہاں پہ بھی کس سے بھی پوچھیں ٹھیک ہے جیتنے میں سٹال وغیرہ لگے دکان والے سارے پریشان ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ میں گائی ہوئی ہے کسی کسٹمبروں کو بھی ریڈ بتاتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں مال سے باہر ہے تو مرکز میں آ تو پھر بھی تھوڑے پرائیس کم ہونے چاہیے پرائیس تو ہم نے کم سے کم لگائے میں ٹھیک ہے مگر دیکھیں دکاندار میں کوئی بھی دکاندار ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جو اپنی طرف سے ریڈ لگائے جائیں اکثر جو چیزیں وہاں سے مہنگی آتی ہیں اس لئے آج سے پھر دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ریڈ غلط نہیں لگاتے دن کے ٹائم زیادہ رش ہوتا ہے ادھر یا شام کی ٹائم بڑھتا ہے افتاری کے بعد افتاری کے بعد تھوڑی بہت رش ہوتی ہے پھر اشاہ کے بعد نماز پڑھ کے لوگ جو انا نکلتے ہیں کیونکہ وہاں وغیرہ بھی لگتے ہیں موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دن کو بہت جو انا کم جو انا مطلب لوگ نکلتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وعی سے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں سرے بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام والیکم سلام میرے نام تیتلی بٹر فلائی تیتلی آپ مجھے بتائیں آپ کیا خریدنے آئی میں ہے میں کپڑے خرید شوپنگ کرنے آئی ہوں کتنی تیاری ہو گیا میرے تھوڑی سے تیاری ہوئی ہے ابھی ابھی آئی ہوں تو ابھی کپڑے بہت آج ہی شٹارٹ کیا آج ہی شٹارٹنگ ہوئی ہے آپ نے یہی ایت کرنی ہے ساہباد میں آئی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ شوپنگ کریں گے یہاں پہ عید کریں گے آپ مجھے بتائیں کیا مہنگا لگ رہا ہے سارے پچھلے سال سے اگر دیکھا جائے عید کی پچھلے سال تو بہت اچھی ہماری عید گزری ہے یہ عید تو بہت ہی منگائی ہوگی ہے یہ امران خان کی وجہ سے بہت منگائی ہوگی ہے ہم امران خان کو کچھ بول تو نہیں سکتے اور بہت منگائی ہوگی ہے پچھلے سال بہت اچھا جا رہا تھا یہ سال بہت ہی منگائی میں جا رہا ہے کیا مسائل آپ کو آ رہے ہیں منگائی کی بطر ہے منگائی یہ انہوں نے جون سا ہزار پر کا سوٹ ہے وہ تین ہزار کا لگایا ہوئے دو ہزار کا لگایا ہوئے بہت انہوں نے منگائی کی ہے اللہ جنت ہے یہ امران خان کے وجہ سے منگائی کی ہوئی ہے کہ کیا بچہ ہے بہت مسئل مسائل ہمارے پر آکر حمدان اچھا گزر گیا ہاں شکر اللہ بہت اچھا گزر ہے بہت اچھا گزر ہے ہمید کرتے ہیں کہ عید بھی اچھی گزر ہے یہاں انشاءاللہ اسلام علیکم آپ کے نام میرے نام محمد فیدا آپ کس چیز کے آپ کی شاپ ہے میری یہ شاپ ہے فوٹو شاپ ہے اور یہ کلاسیز وغیرہ کی ہے جو عید کے حوالے سے لوگ آ رہے ہیں کسٹومرز وغیرہ فریمز وغیرہ جو آ رہے ہیں لیکن پہلے کہ یہ بہت کم ہے تو آپ کو کہتے ہیں کیا بجا ہے اس سال مارکیٹ میں ٹوٹلی کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بہت کام ہے ابھی کچھ تھوڑا سا اس ٹائم کسٹومرز نکلتے ہیں لیکن ویسے نہیں ہیں بس کی کیا بجا ہوتی ہے آج کل کیوں اب اس سال کیوں کام یہ بجا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی آپ کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی بندے میں قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو گئی لوگوں کے اپنے گھر کے جو خرچیں وہ پورے نہیں ہوتے تو یہ خریداری کون سے کرے گئی اس وجہ سے جو ہے اس سال تقیباً سیمیٹی پرسنٹ کام کام ہے سارا رمضان اسی طرح چلتا ہے رمضان شروع میں تو تھا بھی نہیں بلکل وہ تو بیس رمضان تک تو کام ہی نہیں تھا آپ کی اپنی فیملی اور آپ کی اید کی تیاریاں ہو گئی ہیں جی بس ہماری تو ہو گئی آپ کی سلام آباد میں اید ہوگی آپ کیمرا میں دیکھ کے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اید کے حوالے سے بس اید کے حوالے چاہیں گے گورنمنٹ کو میسیج دیتے ہیں کہ غریب لوگوں کا بھی خیال کریں کچھ چیزیں سستی کریں تاکہ لوگوں میں قوت اخریض پیدا ہو اور مارکیر کا روح کریں بہت شکریہ بی اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام مہگ زہرہ مہگ زہرہ آپ یہاں کس حوالے سے آئی میں کیا شاپنگ کر رہی ہیں اید کی شاپنگ کے حالے سے آئی ہیں آج میرا فرس دی ہے اید کا تو بس لگاتار تین دن ہم لوگ آئیں گے یہی ہے رمضان کے بعد اسی ٹائم نکلتے ہیں اور بہت اچھا پر روحنا کے ہر جگہ بہت جگہ اور ہر چیز بہت اچھی اور بہت مزا آرہا انجوائے کر رہے ہیں اور کھانے بھی نہیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں ہم کھا پی بھی رہے ہیں اور بس لگن فرس دی ہے آجید کا لگن بہت انجوائی کر رہے ہیں آج بھی کافی دیر سے نکلے میں جیسے پر رہے ہیں آپ لوگ نے کیا کچھ لے لیا آپ نے میں ابھی ایک ڈریس لی ہے اور ایک ٹراؤزر وغارہ دوپٹا ستان کے چیزیں لیا بھی میں اور شوز وغارہ آپ جائیں گے لیں گے اید آپ نے یہی سلامباد بلکل بلکل سامباد 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 کیونکہ رمضان کیسا گزرا رمضان بہت اچھا گزرا بہت اچھا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھانا گزارے بہت اچھا گزرا اور آپ مہنگائی کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں کہ پچھلے سال سے فرق آئے بہت نہیں کوئی فرق نہیں آیا بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے جہاں جائیں آپ جس چیز پر حضر کے اسمان کو چھو رہے ہیں لیکن سٹل انجوائی کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو عید کے حوالے سے میسیج دینا سکتے ہیں عید کے حوالے سے یہی میسیج ہے کہ آپ بس اپنے پیاروں سے خوشیاں بانٹیں اور جو آپ سے روٹے میں انہیں منائیں اپنے دشمنوں کو گلے لگائیں یہی ہوتا ہے عید پہ عید ہوتی ہی چیز کا نام ہے پیار محبت اتحات کا بھائی چارے کا کہ آپ بس جو آپ کے قریبی مزا ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم آپ کا نام مہارا نام سید وکاس آیا ہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئے میں ہم ویتھ فیملی بس کی اید کے حوالے سے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی تو کتنی تیاری ہوگی یہ اید کے آپ سب کی بس اید کیامت ہے جسٹ لیفت افیو ڈیز اور ورکنگ لوگ ہیں ٹائم ہوتا نہیں آئے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں اور آج کے آج وائنڈ اپ کریں یہاں کیوں آپ پہ کیونکہ میں رہتا قریب ہوں اور دوسرا یہاں پہ سب ورائٹی مل جاتی ہے بچوں کے بڑوں کے گارمنٹ شوز ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ مجھ سے ایک ہی جگہ پہ جی نائن میں اچھا مہنگائی کے حوائے سے آپ کو کیا رکھتا ہے پچھلے سال کے نسبت بڑی ہے پیک یعنی بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس کمپیر ٹو لاسٹیر بہت زیادہ فرق ہے مہنگائی بہت پیک پہ ہے بٹ کرنا ہے ضروری چیزیں تو کرتے ہیں لوگ آپ اید کے حوالے سے لوگ کو کوئی میسیج دینے چاہیں گے کیا میں بچ جی سب کو رمضان کی برکتیں نصیب ہوں اور ایڈوانس اید مبارک ٹو ایوری بڑی تینکیو سو میرے اس وقت ہمارے صادق پلیس آفیسر موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام والیکم السلام ایجاز احمد صاحب انسفیکٹر آپ ہمیں یہاں کی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں کہ کیونکہ چاند رات تک رش رہے گا تو آپ لوگ ایسے کنٹرول کریں کیا سیکیورٹی ہے اس وقت جی نائن مرکز میں تقریباً جو ہیں یہ میرے پاس ملازموں کے نام بھی موجود ہیں تو مختلے پوائنٹ پہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مثلاً پچان مال ہے الجنت مال ہے شکارپوری ہے پنجاب سموسا سنٹر ہے جہاں پہ زیادہ رش ہے تقریباً کوئی اٹھارہ ملازم جو ہیں مختلے پوائنٹوں پہ لگے ہوئے ہیں تو ایسے چو سار بھی موجود ہیں وہ بھی چیک کر رہے ہیں رش کے حوالے سے جو مشکوک ہمیں کوئی نظر آتا ہے مرسکہ لیا کوئی لڑکا ایسا تو اس کو ہم ان کے خلاب کاروائی کرتے ہیں تھانے میں شفٹ کرتے ہیں تو رش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اب آپ لوگ کو پھر عید کے دن ہوتے ہیں تو لوگ گھروں سے زیادہ نکلتے ہیں خریداری کے لیے تو رش تو ہوتا ہے تو پرحال ان کو منیج کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو پیش آئے آپ اپنی عید کے ہوایے سے بتائیں آپ کی آپ کی فیملی کی سب کی تیاریاں ہو گئی ہیں پھوری فیملی جو ہے وہ انہوں نے بھی خریداری تو کر لی ہے جو بھی کرنی تھی تو وہ گھر پہ آئیں اور ہم ڈیوٹی پہ آتے ہیں ہر روز انشاءاللہ یہ تو مارا فرض ہے اور فرض سمن آڈ ڈیوٹی ہوتی ہے عید پہ بھی ماری ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کوئی عوام کو مسیج دوں گا کہ سکورٹی کے حوالے سے کہ جو بھی کوئی گاڑی آتی ہے یا مٹسیکل لے کے آتے ہیں تو اس کو پراپر جو ہے طریقے سے پارکنگ میں کھڑا کریں اور اس کو لاک کریں انلاک نہ چھوڑیں اور گاڑی میں کوئی اگر سمان وغیرہ رکھتے ہیں تو ایک آدھ آدمی اگر گاڑی میں بیٹھا ہو تو اس سے وہ ان کی زیادہ سیفٹی ہے اور اس کے علاوہ گھر کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ اکثر لوگ چھوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں تو گھر میں کیمتی سمان کوئی رکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے حوالے کر کے جائیں یا کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے گھر پہ چھوڑ کے جائیں تو بلکل خالی گھر نہ چھوڑیں کہ گھر پہ کوئی بھی مجود نہ اور کوئی کیمتی سمان جو ہے وہ گھر میں رکھ کے جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے حوالے کر کے جائیں بہت شکریہ جی تو جیسے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی رائے سنی ان مہنگائی کے بارے میں ان کی اید کی تیاریوں کے بارے میں آپ نے جانا اور ان کی اید میسیجنز بھی آپ پہنچائے گئے ہیں تو امید کردے کہ آپ لوگ کی بھی اسی طرح اچھی گزرے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دیجئے اپنی ہوسکو اجازت اللہ حافظ موسیقی